اسلام علیکم ناظرین کرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ آیاز احمد ناظرین کرام عمران کھان نے اڈیالا جیل کے اندر بیٹھ کر چوبیس نومبر کو ایک تیر سے دو شکار کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایک طرف تو عمران کھان پورے پاکستان سے لوگوں کو اسلام آباد بولا رہے ہیں احتجاج کرنے کے لیے اور دوسری طرف عمران کھان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میری پارٹی کے اندر وہ لوگ جنہوں نے میرے نام کے اوپر ووٹ لیے صوبائی اسمبلیوں کے اندر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے اندر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جب میں ان کو احتجاج کے لیے کہتا ہوں تو وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے بلکہ بہانہ بناتے ہیں اور گرفتار ہو جاتے ہیں ان کے لیے عمران کھان نے ایک بڑا زبردست پلان بنا دیا ہے اور ایک تیر سے دو شکار عمران کھان کرنے کے لیے جا رہے ہیں دوسری طرف حکومت نے بھی اپنی تیاریاں پوری کر لی ہیں اور ایک بڑی ٹینشن حکومت کے لیے پیدا ہو گئی ہے وہ ٹینشن یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اگر بشرا بی بی یا عمران کھان کی بہنیں انہوں نے اگر فرنٹ سے لیڈ کرنا شروع کر دیا یعنی کہ چوبیس نومبر کی صبح ہو اور یہ خبر آئے کہ سب سے آگے عمران کھان کی اہلیہ بشرا بی بی ہیں جو کہ دو سو چونسٹھ دن تک اڈیالا جیل کے اندر عمران کھان کے ساتھ قید رہی اور عمران کھان کی بہنیں ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر جو ورکر ہیں وہ کس جوز اور جذبے سے باہر نکلیں گے اب یہ حکومت کے لیے بھی بہت بڑی پریشانی ہے اور پاکستان کے اندر کچھ بڑے بڑے دانشور ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑی پریشانی ہے اس کے علاوہ پاکستان کے پرنٹ میڈیا اور پاکستان کے میڈیا کے اوپر ایک خبر بریک کی گئی ہے بہت بڑی خبر بریک کی گئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان طریق انصاف اور حکومت کے درمیان ایک عالی سطح بہت بڑا رابطہ ہوا ہے اور چوبیس طریق سے پہلے پہلے کوئی بڑا بریک تھو ہو سکتا ہے کوئی بریک تھو نہیں ہونے جارا بھائی طریق انصاف نے اس کی سکتی سے تردید کیا اور یہ کہا ہے کہ چوبیس نومبر کا احتجاج ہر صورت ہوگا ہاں ایک صورت ہے کہ یہ احتجاج نہ ہو کہ جو مطالبات پاکستان طریق انصاف نے رکھے ہیں ان مطالبات کو چوبیس نومبر سے پہلے پہلے مان لیا جائیں تو پھر یہ احتجاج نہیں ہوگا ورنہ یہ احتجاج ہر صورت ہوگا اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اب تک پاکستان طریق انصاف کے جاتھ اس حکومت نے جو بھی کیا ہے جو سلوک طریق انصاف کے ساتھ ہوا ہے طریق انصاف اس احتجاج کے اندر سود سمیت سب کچھ واپس کرنے کے لیے جا رہی ہے حکومت کو یہ ایک الگ پریشانی ہے اور اس کے علاوہ ایک خبر ہے نو مئی کے حوالے سے راولپنڈی کی ایٹی سی عدالت کے اندر ایک کیس چل رہا تھا وہاں پر حکومت نے تین گواہ تیار کر لیے تھے جو کہ طریق انصاف کے لوگ تھے انہوں نے گواہی دینا تھی لیکن وہ تینوں کے تینوں اپنے گواہی سے مکر گئے ہیں پیچھے ہٹ گئے ہیں اور یہ بھی حکومت کو ایک بہت بڑا دھچکہ لگا ہے آگے بننے سے کول آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ان تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا تو سب سے پہلے نمبر پہ ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ ابھی تھوڑی دیر قبل جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو تھوڑی دیر قبل علی امین گنڈاپور نے اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کے ساتھ ایک طویل ملاقات کی ہے اور یہ ملاقات انتہائی اہم ملاقات ہے اس ملاقات کے بعد ایک اجلاس ہونے کے لیے جا رہا ہے ایک بڑی اہم میٹنگ ہونے کے لیے جا رہی ہے نیشنل ایکشن پلین کے اوپر اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہونے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے اندر سب بیٹھیں گے ہمارے وزیراعظم بیٹھیں گے چاروں صبحوں کے وزرحالہ بیٹھیں گے ہماری اعلی عسکری قیادت بھی بیٹھے گی تو یہ والی جو میٹنگ ہے یہ جو اجلاس ہے یہ انتہائی اہم اجلاس ہے یہاں پر بڑی اہم باتیں ہوں گی اور یہاں پر چوبیس نمبر کو ہونے والا احتجاج بھی زیر بحث آئے گا اس کے اوپر بھی باتیں ہو سکتی ہیں اب حکومت نے کیا کیا ہے حکومت نے دو مہینے کے لیے اسلام آباد کے اندر دفعہ ایک سو چورتالیس نافذ کر دیا بھائیں یہ طریق انصاف کو رکنے کے لیے اور یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ بائیس نمبر کی رات کو طریق انصاف پورے اسلام آباد کو کنٹینر لگا کر پیک کر دے گی یعنی کہ اسلام آباد کو ایک قلعہ بنا دیا جائے گا جیسے پہلے بنایا جاتا رہا کہ کوئی بندہ نہ اسلام آباد سے باہر جا سکے گا نہ اسلام آباد کے اندر انٹر ہو سکے گا میں یہ ریڈ زون کی بات نہیں کر رہا اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام آباد کے جتنے بھی راستے آتے ہیں ان سب راستوں کو روک دیا جائے گا عمران خان نے اپنی قوم کے نام ایک اہم ترین پیغام جاری کیا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ چوبیس نمبر کو پاکستانی عوام اپنی ازادی کا تعین کریں گے اور جو میں نے شروع میں آپ کو ذکر کیا نا کہ عمران خان نے ایک پلان بنایا ہے اور ایک تیر سے عمران خان دو شکار کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایک تو عمران خان نے پہلے یہ کہا تھا کہ صرف کے پی کے اور پنجاب نکلیں گے اور یہ اسلام آباد آئیں گے سندھ اور بلوچستان اپنی اپنی جھگہ پر احتجاج کریں گے اب عمران خان نے یہ چیز بدل دی ہے پچھلے تین چار دن سے بدل دی ہے اب عمران خان نے کہا ہے کہ ہر ایم این اے ہر ایم پی اے اور ہر ٹکٹ ہولڈر اور ہر عہدے دار پاکستان طریقہ انصاف کا یہ سب نکلیں گے اپنے اپنے علاقوں سے اور یہ سب کے سب اپنے جلوس کے ساتھ نکلیں گے لوگوں کا اپنے ساتھ لے کر آئیں گے ایسا نہ ہو کہ بہانہ بنائیں کہ ہم گرفتار ہو گئے تھے ہم نے کسی اور کو جوائن کر لیا ہم مل کر یہ جلوس لے کر آئے تھے عمران خان کا سیدھا سیدھا پیغام ہے جو نہیں آ سکتا وہ پیچھے اٹھ جائے وہ بیٹھ جائے وہ بزدلی نہ کرے وہ پیچھے اٹھ جائے یہ عمران خان کا سیدھا سیدھا پیغام ہے اور یہ پیغام عمران خان نے اپنی اہلیہ بشرا بی بی کے ذریعے پاکستان طریقہ انصاف کی سینئر قیادت کو پہنچا دیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں یہ سب اپنے اپنے کافلے اپنے اپنے علاقوں سے لے کر آئیں گے کسی کو کوئی معافی نہیں ہے چاہے وہ پنجاب ہے چاہے وہ کے پی کے ہے چاہے وہ بلوچستان ہے چاہے وہ سندھ ہے سب پہنچیں گے اور بشرا بی بی نے یہ بتایا کہ عمران خان نے یہ کلیر کٹ کہایا کہ چھوٹے سہروں سے پانچ ہزار بندے اور بڑے شہروں سے ہر ایم این اے دس ہزار بندے کے کافلے کے ساتھ آئے گا جو ٹکٹولڈر ہے اور جو ایم این اے ہیں وہ بھی یہ سارے کسارے آئیں گے اور آ کر اس کے اندر شرکت کریں گے یعنی کہ اس احتجاج کے اندر شرکت کریں گے اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات ہے جس سے حکومت کو بڑا خوف ہے بشرا بی بی نے عمران خان کا ایک اور پیغام بھی دیا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو پشتونوں سے عمید ہی نہیں بلکہ ان پر یقین ہے کہ پشتون ایک غیرت مند قوم ہے پختون خان میں گروپنگ اور اختلافات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کرسی آنی جانی چیز ہے کرسی کی لالچ میں مت آئیں پختون خان سے پانچ لاکھ لوگ اسلام آباد جا سکتے ہیں یہ بات مشرا بی بی نے کی ہے اور حکومت کو بہت زیادہ پریشانی ہے کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ چوبیس نومبر کو ایک بہت بڑا سرپرائز آئے کہ بھئی علی امین گنڈا پر سے بھی آگے جو فرنڈ سے لیڈ کر رہی ہیں وہ عمران خان کی اہلیاں ہیں جن کے اوپر عدد کیس بنایا گیا گھٹیا کیس بنایا گیا اور ان کو اڈیالہ جیل کے اندر دو سو چونسٹھ دن قید رکھا گیا وہ اب فرنڈ سے لیڈ کر رہی ہیں اور اگر یہ آگیا یہ خبر آگئی تو پھر پاکستان طریقہ انصاف کے جو ورکر ہیں وہ پلان یہ ہے کہ اس دفعہ کے پی کے سے ایک کافلہ نہیں آئے گا کافلے ایک سے زیادہ آئیں گے ایک کافلہ علی امین گنڈا پر کی قیادت کے اندر آئے گا وہ تو شور ہے ایک کافلہ ہو سکتا ہے شیرف زلخان مروت لے کر آئیں ایک کافلہ جو ہے وہ شاد خٹک لے کر آئیں ایک کافلہ جو آزم سواتی کے علاقے سے آئے تو ڈیفرنٹ جگہوں سے اب ڈیفرنٹ کافلے آئیں گے جو آ کر اسلام آباد کے اندر انٹر ہوں گے اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگ بھی نکلیں گے وہ بھی سہتجاج کے اندر انٹر ہوں گے اور پنجاب سندھ اور بلوچستان سے لوگ بھی آنگے یہ سارے کا سارا پلان پاکستان طریقہ انصاف بنا کر بیٹھی ہوئی ہے اب پاکستان کے میڈیا کے اوپر دانشوروں کو بڑا اطراز ہے کہ بھئی بشرا بی بی کیوں اتنی زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں تو یہی سوال حامد میر سے پوچھا مہر بخاری نے انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ مشرف دور کے اندر نواز شریف گرفتار ہوئے تھے تو بیگم کلسوم وقتی طور پر سیاست کے اندر آ گئی تھی انہوں نے نواز شریف کی رہائی کے بعد سیاست چھوڑ دی تھی اسی طرح عمران کن گرفتاری کے باعث مشرا بی بی سیاست میں اگر آ گئی ہیں اگر وہ سیاسی ایکٹیوٹی کر رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ عمران کن کی رہائی کے بعد وہ سیاست چھوڑ دے گی اور عمران کن بڑا کلیر کٹ یہ پہلے کہا چکے ہیں کہ بھئی میرے گھر والے یعنی کہ میری اہلی اور میری بہنیں یہ سیاست کے اندر نہیں آئیں گی اس کے علاوہ ایک اور بڑی ہم بات ہے عمران کن نے اپنے لیڈران جو عمران کن کی پارٹی کے لوگ ہیں ان کو اڈیالا جل کے اندر بلا کر یہ کہا ہے کہ پہلے تو یہ کہتے رہے کہ خان صاحب تریخ تھوڑی سی آگے کر لیں مطلب کہ چوبیس نمبر سے تھوڑا سا آگے لے جائیں تو عمران کن نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا جو میں کہہ رہا ہوں بس اس کے اوپر عمل کرو مراد سید کا ایک ٹویٹ آیا انہوں نے کہا کہ آپ سب نے پاکستانی پرچم کے ساتھ امن کا سفید جھنڈا رومال یا ڈوبٹا لے کر نکلنا ہے ہر سورہ ڈی چوک پہنچنا ہے فیصلوں کے اختیار صرف اور صرف امران کن کے پاس ہے کسی بھی میس انفرمیشن کے اوپر کان نہیں درنا یہ ان کا ٹویٹ آیا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو بتا دوں یہ آپ دیکھیں پاکستان کے پرنٹ میڈیا کے اوپر حکومت کا پی ٹی آئی سے عالی سطح رابطہ ممکنہ بریک تھروں کی کوشش مذاکرات کامیاب ہوئے تو چوبیس نومبر کا احتجاج ملتوی ہو سکتا ہے یہ خبر دیا انسار عباس سینہ جی پاکستان کے پرنٹ میڈیا پہ جیو نیوز کے اوپر جو ہے وہ چیخیں مار مار کے کہا جا رہا بڑا بریک تھروں کوئی بریک تھروں نہیں ہوا یہ شیخ وقاس اکم کا ٹویٹ ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کسی سطح پر کوئی رابطہ ہوا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے اور نہ کسی حوالے سے احتجاج کو روکا جا سکتا ہے جیو نیوز کی خبر فیک نیوز ہے اور احتجاج کو اس کی تیاری کے نقصان پنچانے کی کوشش ہے ہم اس کی شدید الفاظ کے اندر مضمت کرتے ہیں تو یہ جواب آگیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے ارشاد بھٹی نے ایک بڑی ہم بات کی ہے منصور علی خان کی شوک کے اندر انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ پاکستان طریقہ انصاف جس موڈ کے اندر آ رہی ہے وہ بڑا جرحانہ موڈ ہے انہوں نے کہا کہ طریقہ انصاف پہلے احتجاج کرنا چاہتی تھی ان کو نہیں کرنے دیا گیا پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے جلسے کرنے تھے ان کو مویشی منڈیوں کے اندر کہا کہ جاؤ یہاں پر جا کے جلسے کرو انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ طریقہ انصاف تمام تر جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے اس احتجاج کے اندر یہ سود سمیت سب کچھ واپس کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس حکومت کو یہ انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو کچھ طریقہ انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اور حکومت کر رہی ہے کل کو جب حکومت کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوگا اور یہ لوگ شوک کے اندر بیٹھ کر رو رہے ہوں گے تو ہم اس وقت پھر ان کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ طریقہ انصاف کے ساتھ یہ سارا کچھ ہویا ہے نو مئی کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ہے وہ بھی ذرا سن لیں نو مئی کے مقدمات کے اندر راول پنڈی ایٹی سی عدالت کے اندر جو کیسز ہیں وہاں پر تین گواہ تیار کیا تھے حکومت نے صداقت عباسی واسع قیوم اور عمر تنویر بٹ کہ یہ تین بندے ہیں یہ تین گواہ ہیں یہ نو مئی کے کیسز کے اندر گواہی دیں گے اور پھر طریقہ انصاف کے لوگوں کو سزا ہوگی اب یہ تینوں کے تینوں اپنے اس بیان سے پیچھے اٹھ گئے کہ بھئی یہ ہمارا بیان نہیں ہے ہم یہ گواہی نہیں دیتے تو اب ان کا جب بیان واپس ہو گیا ہے تو طریقہ انصاف جو نو مئی کا جو سارے کا سارا سسٹم ہے اس کے اوپر حکومت کو ایک اور بہت بڑا دھچکہ لگا ہے آج سے دو تین دن قبل عمران خان کے جو چار مقدمات ہیں نو مئی کے ان میں بھی عمران خان کو زمانت ملی اور اس کا پانچ صفات کو پر تحریری فیصلہ بھی جا رہی ہے اس کے اندر بھی جج صاحب نے کہا تھا کہ جو صحافی تھے جنہوں نے خبر بریک کی تو انہوں نے بھی بتایا تھا کہ بارہ پیشیوں کے اوپر حکومتی وقلہ کی طرف سے کوئی دلائل نہیں دیا گئے آپ اندازہ لگیں حامد امیر کے شوق کے اندر بڑی اہم باتی ہوئی ہیں فیصل وابدہ اور لطیف خوصہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو لطیف خوصہ نے کہا کہ میں یہ آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ چوبیس نومبر کو پاکستان طریقہ انصاف آپ کو شوق آف یور لائف دے گی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکہ دے گی دوسری طرح فیصل وابدہ کا یہ کہنا تھا کہ نہیں بھئی کچھ بھی نہیں ہوگا جس طرح پہلے چھوٹا موٹا اتجاج ہوتا رہا ہے اسی طرح یہ ہوگا اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ طریقہ انصاف کی طرف سے یہ فائنل کھول ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ صرف شکل میں لائے کوئی فائنل کھول نہیں ہے اس کے بعد پھر سیکنڈ لاس رہو گی اور پھر فائنل کھول ہوگی یہ باتیں فیصل وابدہ نے کیے اب یہ وقت آنے کے اوپر پتا چلے گا کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا لطیف خوصہ نے کہا کہ میں اپنی بات کو اوپر قائم ہو کہ نومبر میں امران خان کی رہائی ہوگی چوروں لٹیرو ڈاکوں کی حکومت بنا دی گئی ہے چوبیس نومبر سے پہلے پہلے جو خوف اور ڈر ہے ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت ڈر اور خوف کی وجہ سے کوئی بڑا فیصلہ کر لے لیکن انہوں نے کہا کہ اس چوبیس نومبر کو لوگ نکلیں گے اور بہت بڑی تعداد کے اندر نکلیں گے اس کے علاوہ سلمان کا مراجہ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے ان سے سوال ہوا کہ کیا کوئی مذاکرات کوئی ڈیل ہوگی تو انہوں نے جواب دیا کاشف عباسی کو انہوں نے کہا کہ ڈیل ہم لوگ نہیں کریں گے جن لوگوں نے ڈیل کی ہے وہ دنیا کے اندر نشانے عبرت بن چکے ہیں اور آٹھ فوری کو صرف ان کو سترہ سیٹے ہی ملی ہیں اور ان کا سیاسی وجود بلکل ختم ہو چکا ہے یہ بات کی ہے سلمان کا مراجہ نے اس کے علاوہ آتف خان نے ایک بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا جی عمران خان کا لی امین گنڈاپور کے اوپر اعتماد ہے اور ہمارا بھی اعتماد ہے جب تک عمران خان کا ہے ہمارا بھی ہوگا تو وہاں پر اختلافات کی بڑی باتیں کی جا رہی تھی تو کوئی اختلاف اس وقت وہاں پر نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مجھے عہدوں کی پیشکش کی گئی معاملات عربوں تک پہنچ گئے لیکن میں نے انکار کر دیا کہ کسی بھی صورت عمران خان کا ساتھ ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے اس کے علاوہ اسلام آباد کے اندر ایک ایمٹ ہوا حجیب لوک مہلا ورسہ وہاں پر ایک ایمٹ ہوتا ہے وہاں پر قیدی نمبر 804 کے بڑی بلند آواز کے اندر نعرے لگے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر اتا تارت مہمان تھے اور وہ نہیں آئے طریقہ انصاف کے لوگوں کو روکا گیا نوجوانوں کو جانے سے پھر نوجوانوں نے وہاں پر بہت بڑی تعداد کے اندر نعرے لگائے ہیں عرفان صدیقی صاحب نے ایک بات کی ہے کہتے ہیں کہ عمران خان کو معلوم ہے کہ جس دن وہ نواز شریف شباز شریف زرداری اور بلاول کے ساتھ بیٹھیں گے یہ منظر ٹی وی سکرینوں کی زینت بنے گا اسی دن طریقہ انصاف کی 28 منزلہ امارت 28 منزلہ امارت زمین بہت سو جائے گی اور خان صاحب کے لیے اپنے پیرکاروں سے آنکھیں ملانا بھی مشکل ہو جائے گا عرفان صدیقی صاحب عمران خان تو بہت دور کی بات ہے عمران خان نے اپنے لوگوں کو بھی ان کے ساتھ بیٹھنے سے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنے دیا کہ آپ لوگوں نے نہیں بیٹھنا نہیں مذاکرات کرنے ورنہ بیٹھنا ہوتا تو 26 منی ترمیم کے اندر عمران خان بٹھا دیتے لیکن عمران خان نے کہا کہ ہم لوگ نہیں بیٹھیں گے زرتاج گل وزیر نکلی ہیں اپنے ہلکے میں باہر اور انہوں نے باہر نکل کر کمپین کی ہے اور بلاول بھٹو آپ کو پتا کہ آج کل تھوڑا سا احتجاجی بیانات دے رہے ہیں اس حوالے سے احسار رانہ نے ایک بات کی ہے انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کا بلاول زرداری کا وہ حال ہے جو پجابی میں کہتے ہیں کہ ناسدی بھی نہیں تواسدی بھی نہیں یعنی کہ یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ یہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور رہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے بہرحال آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہیں حکومت اور طریقہ انصاف دونوں کی تیاریاں مکمل ہیں حکومت کہتی ہے کہ ہم یہ احتجاج نہیں ہونے دیں گے طریقہ انصاف کہتی ہے کہ ہم یہ احتجاج کریں گے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے کس کا پلڑا بھاڑی ہوتا ہے کیا طریقہ انصاف اپنے مطالبات منوا لے گی اس میں کامیاب ہوگی یا نکام ہوگی یا حکومت کامیاب ہوگی آنے والے دنوں میں بہت اہم ترین ڈیولپنٹس ہوں گی انشاءاللہ آپ سے گزارشہ کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور تمام تر ڈیولپنٹس آپ تک ضرور پہنچائیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دے کہ اللہ تعالی ہمارے وطن پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے لاکھوں پاکستانی اور پاکستان کے اندر جو کروڑوں پاکستانی ہیں اللہ سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے اور پاکستان کا سبز حلالی پرچم تا صبح و قیامت آن بان اور شان کے ساتھ لہرات آرہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات